انسان اپنی میند سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بناے گا ٹھیک ہے میں چاہوں کہ میں میری جوانی کبھی بڑھا بے کی طرف نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز ملک قابو میں نہیں ہے آپ یہاں رہتے ہیں بارش نے کب کہا اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جئے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمابردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرماتے وما تدری نفس ماردہ تکسی کو گدا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی ایڈیا نہیں ہے اللہ کہتے کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وما تدری نفس بی ای اردن تموت کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی سلمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی تو ملک الموت حضرت عزیل علیہ السلام ملک الموت یہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے وہ گھبرا گیا کسی کو ملک الموت دیکھ رہے اس کی وسیع جان نکل دے گی اور وہ بھی بار بار دیکھ رہے تو ویسی خوش اڑ جائیں گی تو اس لئے سلمان علیہ السلام سے کہا کہ جی ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دے تو انہوں نے جن سے کہا بھی اس کو ہندوستان پہنچا دو ہندوستان پہنچا دیا ان کو تو بعد میں سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ یہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں میں حیران رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہائے گی یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا اب ان پانچوں چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے تو پھر یہ کیسی زندگی ہے یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا اور اختیار کتنا دیا ہم کہتے ہیں نا بھئے انسان کو اختیار ہے بھئے اختیار کتنا دیا اختیار اتنا دیا کسی نے حضرت علی کر رہا اللہ وجو سے پوچھا کہ حضرت میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے کہا ایک ٹاں اٹھاؤ اپنی تو اس نے اپنی ایک ٹاں اٹھا لی کہا جی دوسری اٹھاؤ کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس انسان کے پاس اتنا اختیار ہے اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے انسان کے پاس کیا اختیار ہے اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے گھڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا میرے دوستو یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے سات قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا سات قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے جیسے میں کہوں میری بہن اللہ کی قسم رسول کی قسم قرآن کی قسم تیرے باپ کی قسم تیری ماں کی قسم چھے قسمیں تو یہ کہیں پھر آخر میں فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّهَا اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا کل قیامت کے دن آکے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا اور سفید کیا ہے مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن کیونکہ فَأَلْهَمَهَا الہام کیا ہے میں نے تجھے الہام کیا ہے اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو بیمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے راست بازی سچائی being upright یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قد افلا من زکاہا کہا تُو نے اپنی جان کا تذکیہ کرنا ہے تو تُو کامیاب ہو جائے گا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا اور اگر اپنے نفس کو تُو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا اب ان دو باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لگ دیئیں اب نفس کا تذکیہ کیا ہے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے یہ نفس کا تذکیہ ہے سامنے نامیرم عورت ہے اب نہیں دیکھ سکتے اس کو وہ سامنے سے آئی نظریں جھکا لی اب نظریں جھکا لی اسی لمحے پچھلے سارے قرآن معاف جاتے ہیں اور اللہ ایوان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میرے تو دیان ادھر نگل جاتا ہے پھر آپ نہیں کہیں گے کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا وہ حکم ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا تو نفس کا تذکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری ریایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں کامیاب کون کرے گا ہم کریں گے تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے ہاں یہ موت کے بعد ہوگا فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِيْ أَنفُسُكُمْ اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ایسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا ٹھیک ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اب وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِيْ اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو اَنفُسُكُمْ وہ پورا ہوگا کیوں نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو تو اب جو چاہو گے پورا ہوگا اب کہہ لو مجھے اتنی بڑے بڑے گھر چاہیے مجھے اتنی اتنی بیویاں چاہیے اتنی اتنی ہوریں چاہیے دنیا کی عورتیں کہتے ہیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی ہاں بھی میں آ رہا تھا نہیں در تو اب میرے سفر 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 میری بینی تنگ آگئی تھی مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا شایتنا بڑا کام ہے مجھے جانے دو تم جنت میں میرے سفر پانچ سو سال پہلے نہیں جانا چاہتے تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلہ ہی بھیجنا تو 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 پھر مزے ہی مزے پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے یہ سب سے مشکل کام اپنے آپ کو پابند کرنا دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا میڈیکل کالیز کا تو ڈاکٹر بن گیا وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہی کیا صبح کہا آٹھ بجے پہنچنا ہے آٹھ بجے پہنچ گئے وہاں پر جس پیرنڈ میں جس کلاس میں جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑو پڑتے رہے اس کے بعد چار پانچ سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارا تو پانچ سال کے بعد ڈاکٹر بن گیا آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے دنیا میں جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے تو دین اور پھر کیا ہے جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا کسی دیسی بات تو دین کے نفع اٹھانے کے لئے کہ میں دین کے نفع اٹھاؤں اللہ نے جو حکم دی ہے اس کے میں نفع اٹھاؤں اس کے لئے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا جس کے پاس ایک گز زمین ہے وہ ایک گز زمین جتنے فائدے اٹھائے گا جس کے پاس پوری دنیا ہے وہ پوری دنیا کے فائدے اٹھائے گا جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر